شاہد صاحب ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ دنیا پوری میں جا رہے ہیں اور آپ اپنے جو بھی میمان ہیں یا جو بھی آپ کے پاس آتا ہے اسے اپنے پروجیکٹ پہ لے کے جاتے ہیں جہاں آپ اپنے پروجیکٹ کو یا سولر انرجی کو پرموٹ کر رہے ہیں وہاں آپ دنیا کو ایڈوینچر بھی کروا رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ ناظرین کے ساتھ یا ویور کے ساتھ آپ شیئر کریں گے کہ اس وقت آپ کہاں ہیں اور یہاں کیا ہو رہا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت ہم گلہار شریف کوٹلی کے سامنے شاہد صاحب کے جنرل سٹور کے اوپر ہم تین کلو وارٹ کا سولر سسٹم انسٹال کر رہے ہیں تو یہ والا جو سسٹم ہے یہ ہمارا امریکن کمپنی کا تین کلو وارٹ کا سسٹم ہے اور اس میں ہم لونگی کی پانچ سو چالیس وارٹ کے چار پینل فلحال یوز کر رہے ہیں ابھی ہم نے اس کے اوپر پانچ پینل مزید نیکسٹ منت میں مزید انسٹال کرنے اس کے اوپر ابھی انہوں نے تین ڈیپ فریزر تین فین اور پلس جو لائٹس وغیرہ ہیں اپنے جنرل سٹور کی وہ انہوں نے ابھی اس کے اوپر استعمال کرنی ہے جو کہ انشاءاللہ صبحوں سے شام تک ان کو فری آف کاسٹ یہ ان کی سارا جو لوڑ ہے وہ انشاءاللہ جلے گا شاہد صاحب آپ بھی شاہد ہیں اور جہاں آپ یہ سور پینل لگا رہے ہیں وہ بھی شاہد تو کیا اس نام نے بھی آپ کو ہیلپ کی آپ نے انہیں کیسے پروچ کیا جی وہ میرے پاس چونکہ میرے کلائنٹ ہے نا کافی دقیباً بیس سال سے نا یو پی ایس اور بیٹری کے حوالے سے یہ میرے حاسے پرانے کلائنٹ ہیں پھر درس کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ ملنا جلنا لگا رہتا تھا تو یو پی ایس کے حوالے سے جب یہ ملا کرتے تھے تو کافی بار انہوں نے ڈسکاس کی ہے کہ ہمیں بجلی کافی مہنگی پڑھتی ہے اور مہنگی پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو پرابلم آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پورا پورا دن لائٹ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ان کے ڈیپ فریزر میں موجود آئس کریمز وغیرہ پگل جاتی ہیں جو کہ ان کو وہ اچھا حاصل لاؤس ہوتا تھا جس سے ان کے بزنس کو خاصا نقصان پہنچتا تھا کلائنٹ بھی جب وہ کوئی ٹھنڈی بوتل مانگتا تو وہ اسے میاں نہ ہو پاتی تو اس چیز کا انہوں نے میرے ساتھ ذکر کیا کہ اس کا کیا سلوشن ہے تو پھر میں نے ان کو سولر کے بارے میں بریف کیا تو الحمدللہ وہ اس کو سمجھ گئے تو آج وہ انسٹال کروا رہے ہیں شاید صاحب کیونکہ بلکل ایک روانی مرکز ہے گولار شریف ان کے سامنے ان کا اوٹلیٹ ہے اور اگر ان کی بوتلیں کارم ہو جاتی ہیں تو باقی جو کربوجوار میں بزنس کرتے ہیں تو میرا حیال ہے ان کے لیے ایزی ہوگا کہ ان سے فیڈ بیک لے کے اور آپ کو بھی تو بزنس میں بوسٹا ملے گی کیا کہتے ہیں جی انشاءاللہ بلکل ایسا ہی ہے جب یہ ہمارا سسٹم کامیاب ہوگا اچھا ورک کرے گا اچھی پروگرس شو کرے گا تو دیفنیٹلی ان کے ایردگرد جتنے بھی چاہے وہ ریزیڈینشلز ہیں یا کمرشلز ہیں وہ ضرور جو ہے نہ متاثر ہوں گے اس سے